یہ قیمتی پتھر نے فرائٹ کی ایک قسم ہے جسے چین میں عقیتت کی علامت سمجھا جاتا ہے مختلف چیزیں وہاں سے بنتے ہیں قسم کا یہ سمجھ لے کہ اس کا مذہبی پتھر ہے چینہ کا ساری دنیا سے منگواتے ہیں پر جو پاکستان سے جو کوالیٹری آج کل لکل رہی ہے وہ کئی دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے خاص کر محمد ایجنس اچھا یہاں کے جو سنتی ترقی ہے یہاں کے جو لوکل مرکیٹ ہے اس میں اس کا کتنا رول ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے کتنے لوگ وہ ابستہ ہیں نیفرائٹ کی ایجنس سر بھی جو امبار تحصیل میں آج کل چھوٹا ہے بڑے جتنے لوگ ہیں نیفرائٹ میں ہی کام کریں یہ نظریں اس وقت ہماری ہیں ایکنامک سنتی زون کے اوپر جو ہی ایکنامک سنتی زون میں یونٹ قائم ہو جائے گا کٹنگ کا انپریشی سٹون کا اور نیفرائٹ جیسے پتھر جب یہاں پروسسنگ سے ہو کے گزرے گات اس سے ہم ذرے مبادلہ بھی کمائیں گے اور یہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے گیا تو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایکنامک سنتی زون کی طرف اس وقت میں محمد اکنامک زون میں موجود ہوں اور یہاں پر لگنی والی سنتیوں میں مقامی مدنیات اور خام مال سے تیار کردہ پروڈیکٹ ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں قیمتی خزانوں کو کس طریقے سے تراشا جاتا ہے آئیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دریائے کابل کے کنارے ڈسٹک مومنٹ کی تحصیل یکہ گنڈ کے علاقے مچنی میں تین سب چاس اکڑ پر پھیلا سنتی زون دیل کو چھو لینے والا منظر پیش کرتا ہے یہاں تین سو داس کارھانے لگیں گے اس سنتی زون میں ڈسٹک مومنٹ کے پوشیدہ خزانے وائٹ ماربل کو خام مال سے کس طرح تراش کر قیمتی پتھر میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسٹک مومنٹ کی تحصیل امبار جہاں سے جدید مشینری کے ذریعے قیمتی وائٹ ماربل نکالا جا رہا ہے کہکشا کو چن لو اپنی راہ گزے کہکشا کو چن لو اپنی راہ گزے اس وقت ہم ڈسٹک مومنٹ کی تحصیل پنڈیالے میں موجود ہیں یہاں پر انفرسٹکچر پلکل چینج نظر آ رہا ہے خاص کر کے روڈ انفرسٹکچر مومنٹ سے لے کا تحصیل پنڈیالے تک بہت خوبصورت ڈولپ رہا ہو چکا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تحصیل امبار کی طرف موسیقی جی اس وقت ہم تحصیل امبار ڈسٹک مومنٹ میں موجود ہیں اور ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں ان خزانوں کی طرف جن کی دنیا دیوانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں قیمتی پتھروں کے خزانوں بھی طرف آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر